اہلِ علم کی قلب وارداتیں دو طرح کی ہوتی ہیں ایک احوال کہلاتی ہے دوسرے مقامات دونوں میں فرق یہ ہے کہ احوال کی واردات میں ہر فقیر یا ہر اہلِ مقام اہلِ علم درویش قدرت کا جلوہ کسی نہ کسی چیز میں دیکھ پاتا ہے یہ اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے کہ قدرت کا جلوہ کسی نہ کسی چیز میں دیکھ لے لیکن اہلِ مقام بہت کم صوفیہ ہوئے ہیں اہلِ مقام بہت کم درویش ہوتی ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو خلوت میں قدرت کا جلوہ دیکھنے کا موقع ملیا ہے دونوں میں فرق یہ ہے اہلِ مقام زیادہ بڑے اہلِ علم ہوتے ہیں لیکن اس مقام تک پہنچنے کے لیے جس راستے سے اور جس سفر سے انسان گزرتا ہے وہ خاصہ کٹھن ہے اس کے اس راستے کے ٹیسٹ بھی بڑے مشکل ہیں اور ڈسٹریکشنز بھی بے تہاشا ہی مختل چیزیں انسان کو ڈسٹریکٹ کرتی رہتی ہیں راستے سے ہٹاتی رہتی ہیں شیطان مختلف کھیل کھیلتا رہتا ہے اور شیطان کا ایک ہربا بہا کمال کا ہوتا ہے اس میں وہ یہ ہے کہ انسان کو وہ یہ یقین دلا دیتا ہے کہ تم علم کے کمال کو پہنچ گئے ہو تم ہر لحاظ سے مکمل ہو تم سب سے زیادہ چیزوں کو جانتے ہو سب سے زیادہ نفیس انسان ہو سب سے زیادہ صاحب کمال ہو اور جہاں انسان اس بھرے میں آیا اور بڑی جلدی آتا ہے انسان وہیں وہ اپنے مقام سے نیچے گر گیا اس لیے کہ یہی کچھ تو خود شیطان کے ساتھ ہوا ہے کہ جب شیطان کو سجدے کا حکم ہوا اس وقت تک تو حکم ہونے تک اور اس کے انکار کرنے تک تو فرشتوں میں بہت عالی مقام رکھتا تھا کہ چپے چپے پر اس نے سجدے کیے تھے اللہ کے حضور تو اس کے دل میں جو خیال آیا جس نے اسے اس مقام سے گرا کے شیطان کے مقام پر لاکھڑا گیا وہ یہی تھا کہ یہ پتلہ جس کو رب سجدہ کرنے کا حکم دے رہا ہے یہ مٹی کا بنا ہے جس کی کوئی نہ حقیقت ہے نہ کوئی افادیت جبکہ میں آگ سے بنا ہوں جو اپنا ایک رنگ روپ رکھتی ہے اپنے اندر حدت رکھتی ہے اور اپنا روپ بدل لینے کی صلاحیت رکھتی ہے جبکہ یہ تو مٹی کا پتلہ ہے تو یہ جب اس کو خیال آیا کہ میں بہت عالی ہوں اس کی نسبت اور یہ خیال آیا کہ میں اتنا عبادت گزار ہوں اس کمال کو پہنچا ہوں تو اس کے اس خیال نے اس سے حجت کروا دی اور نہ صرف یہ کہ حجت کروائی اس حجت پر اسرار کروا دیا اصل میں جو شیطان کو سزا ملی ہے کہ وہ شیطان اور ابلیس کہہ رہا وہ انکار کی تو ہے ہی نہیں وہ تو تکبر کی سزا ہے کہ اس نے تکبر کیا تھا حکم کی سرطابی اس نے کی ہے حکم کے خلاف گیا اللہ کے تو حکم کی سرطابی حضرت آدم نے بھی کی فرق دونوں میں یہ رہا کہ اپنی اس نافرمانی پر اس نے اسرار کیا شیطان نے تو فرشتے سے شیطان ہو گیا حضرت آدم نے فوراں معافی مانگ لی تو اس معافی کے جواب میں ان کو پھر مقام عطا کر دیا گیا زمین کی خلافت بخش دی گئی جبکہ شیطان کو سلح ہو گئی تو جس خیال سے وہ فرشتے سے شیطان بنا یہی خیال وہ اہلِ علم کے دل میں ڈالتا ہے وہی ایک ہربا اس کا ایسا ہے جو شاز و نادر ہی رائے گاں جاتا ہے اور یہ صرف اہلِ علم کے لیے مخصوص نہیں ہے بات اہلِ مقام ہیں صرف انہی پر یہ بات لاگو نہیں ہوتی بلکہ جو مجھے سے دنیا دار اور گناہگار لوگ ہیں یہ بھی اسی قصے میں پھس جاتی ہیں ہم جیسے دنیا داروں کے ذہن میں بھی یہ خیال آجاتا ہے جو میرے پاس بہت علم ہے میں بہت کچھ جانتا ہوں میں دوسروں سے زیادہ جانتا ہوں یا میں اتنا آلہ ہوں کہ مجھے کچھ سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو جہاں انسان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میں دوسروں سے آلہ ہوں افضل ہوں یا میں اتنا جان گیا ہوں کہ مجھے کچھ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کسی سے تو نہ صرف یہ کہ اس کے آگے بڑھنے کا عامل رک گیا بلکہ نیچے گرنے کا عامل شروع ہو گیا پھر زوال شروع ہوتا ہے انسان کا یہ دنیا کسی جگہ یا انسان کا سفر جاری رہتا ہے اس میں جمود نہیں آتا وہ سفر رکتا نہیں کبھی یا تو انسان کا سفر آگے بڑھنے کامل ہوتا ہے یا پھر پیچھے واپس کی کامل ہوتا ہے جمود نہیں ہوتا انسان کی زندگی میں یا وہ آگے جائے گا آگے بڑھے گا یا پھر پیچھے جائے گا تو آگے اس وقت تک انسان جاتا رہتا ہے جب تک اس کے اندر سیکھنے کی خواہش باقی رہتی ہے کہ جہاں سے جو کوئی اچھی چیز اسے ملی اسے وہ اکٹھی کر لی سیکھ لی اپنے اندر وہ پیدا کر لی اور اس پہ عمل شروع ہو گیا تو آگے بڑھتا چلا جائے گا انسان کی ترقی ہوتی چل جائے گی اور اس راہ کی منزل بہت اونچی ہے جہاں تک اس منزل تک صرف ایک ہی ہستی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ سکے وہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا کوئی منزل کو پہنچا نہیں ہے باقی سب مسافر ہیں اسی راہ کے کوئی منزل سے اگر ایک مل دور ہے تو دوسرا کوئی دس مل دور ہوگا وہ ڈگری کا فرق ہے لیکن منزل تک کوئی نہیں پہنچا یا پھر اس وہم میں مبتلا ہو کے کہ میں اچھا ہوں زوال کی طرف سفر شروع ہو جاتا ہے اور اس زوال کی انتہا پاتال ہے پاتال کی گہرائیوں میں جا گرتا ہے ایک اور چیز رب تعالیٰ نے انسان کی فطرت مجھو رکھی وہ غصہ ہے جب غصہ آتا ہے تو انسان کی عقل اور سمجھ اور علم سلب ہویا تھا وقتی طور پہ وہ اس غصے کے نیچے دب جاتا ہے جہان پہ نہ عقل کام کرتی ہے نہ سمجھ کام کرتی ہے نہ علم کام کرتا ہے وہ مغلوب ہویا آتا ہے غصے سے اور جہاں اللہ تعالیٰ نے تو انسان کی فطرت میں غصہ اس لئے رکھا تھا کہ انسان کی حفاظت کے لئے ضروری ہے اگر انسان کے اندر غصہ نہ ہو تو وہ اپنے حفاظت نہیں کر پاتا لیکن انسان کی کم علمی غصے کو اس مقام پر لے گئی جہاں مغلوب ہو جاتا ہے انسان اس غصے سے اس کو کچھ دکھائی نہیں دیتا اس لئے یہ کہا جاتا ہے کہ انسان کی اگر اصلیت دیکھنی ہے کہ وہ اصل میں کیا ہے تو زندگی میں تین چار ہی چیزیں ہیں جہاں اس کی اصلیت کھلے گی اذر وائز وہ ملمہ چاہائے رکھتا ہے اپنے اوپر جو سب میں زیادہ مشہور ہے وہ تو ہے کہ غصے کے عالم میں انسان کی اصلیت دکھائی دیتی ہے جب بہت زیادہ خوش ہو تو بھی اس کی اصلیت سامنے آ جائے گی جب کسی انسان کو کسی دوسرے کے ہاتھوں کو بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑ جائے بڑا دکھ پہنچ جائے سالم میں اس کی اصلیت کھلیاتی ہے سامنے آ جاتی ہے اندر سے جو کچھ اس کے اندر ہے وہ اگل دیتا ہے ایک صاحب گزری ہیں جو عرف عام میں حکیم لقمان کہلاتی ہیں یہ اقل اور سمجھ کا سمبل آئیکون ہے وہ حکمت کا نشان ہے یہ در حقیقت حبشل نسل تھے اور غلام تھے لیکن رب تعالیٰ نے علم و حکمت بے پناہ نوازہ تھا انہیں نیک انسان ان کے آقا جس کے یہ غلام تھے ان کا ایک باغ بھی تھا تو چونکہ علم و حکمت تھی ان کے پاس اس لئے کمگو تھے کم آمیز تھے لوگوں سے زیادہ گھلتے ملتے نہیں تھے تو ان کے جو ساتھی غلام تھے وہ ان کی خاموشی اور ان کی کم آمیزی کا فائدہ لیتے تھے ان کا خیال یہ تھا کہ یہ شخص شد بے وقوف ہے تو ہوتا یہ تھا کہ آقا کے باغ کے جو درخت تھے ان پر جو پھل لگتا تھا وہ یہ غلام کھا لیتے تھے اور جب آقا پوچھتا تھا کہ یہ کم کیوں ہیں تو وہ کہہ رہتے تھے کہ لقمان کھا گیا رفتہ رفتہ ان کا آقا ان سے بزن ہوا بہت ناراض رہنے لگا تو ایک دن اس نے پھر لقمان صاحب نے بہت مودب ریسپیکٹ فلی ان سے پوچھا کہ آپ مجھ سے ناراض کیوں رہتے ہیں اس طرح ان نے کہا کہ تم میرے درختوں کے پھل چرا کے کھا جاتے ہو تو اس نے کہا کہ حضور ایسی بات نہیں ہے تو ان کے آقا نے کہا کہ تمہارے جتنے ساتھی ہیں یہ سب گواہی دیتے ہیں ایک دو نہیں جتنے بھی لوگ ہیں سبھی متفقہ طور پر یہ گواہی دیتے ہیں کہ تم کھا جاتے ہو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے صاحب میں ثابت کر دوں گا کہ میں نہیں کھا تھا تو ایک دن جب پھل کم ہوئے جتنے اتارے گئے تھے درختوں سے اس سے کافی کم آقا تک پہنچے تو وہ پھر برہم ہوا تو لقمان صاحب نے آقا سے کہا کہ حضور ابھی اس کا فیصلہ ہو جاتا کہ پھل کھائے کس نے میں نہیں یا کسی اور نہیں آپ سب غلاموں کو جمع کر لیجئے ببائے میرے اور ہمیں خوب پیٹ بھر کے گرم پانی پلائیے اور اس کے بعد آپ خود گھوڑے پہ سواروں ہمیں دوڑائیے آپ پیٹ بھر کے گرم پانی پینے کے نتیجے میں اور اس بھرے ہوئے پیٹ کے ساتھ دوڑنے سے ہم سب کو قیہ آئے گی جب قیہ آئے گی تو جس نے جو کھایا ہے وہ سامنے زمین پر گر جائے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کس نے کیا کھایا ہے پھل میں نے کھایا یا کسی اور نے تو اس کے آقا نے سب غلاموں کو ایک اٹھا کیا اور سب کو خوب پیٹ بھر کے گرم پانی پلا دیا اور لقمان کی کہنے کے مطابق ان سب کو بمائے لقمان کے دوڑایا تھوڑا سا دوڑنے کے بعد سب کو قیہ آئی تو پیٹ میں جو کچھ تھا وہ زمین پر آ گیا تو بادشاہ نے دیکھا کہ ہر غلام کی قیہ میں پھل کی ٹکڑے ہیں اور لقمان کی قیہ جو ساف پانی ہے تو یہ بھیٹ کھل گیا کہ اصل بیمان کون ہے چور کون ہے تو یوں سمجھئے کہ یہ غصہ انسان کے لیے گرم پانی پی کے دوڑنے والا سلوک ہے کہ جب غصہ آتا ہے تو انسان کے اصل شخصیت اور جو کچھ اس کے اندر ہے وہ اگلنے لگتا ہے اور سامنے والے آدمی کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اصل میں اندر سے کیا ہے اقل مند لوگ اس لیے غصے پر قابو پائے رکھتے ہیں کہ ان کے پیٹ میں کیا ہے یہ آیا نہ ہونا پائے روحانیت میں بھی غصہ انتہائی نقصان دے ہے بلکہ میں نے تو اسے زہر قاتل پایا وہ فقیر جس کو غصہ بہت آتا ہے روحانیت میں بہت آگے نہیں بڑھ پاتا روحانیت میں آگے بڑھنے کا اور رب سے انعام پانے کا سب سے آسان طریقہ اور آسان حربہ یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کے جبر کو ہم سمائلنگ فیس کے ساتھ سہتے رہیں لوگوں کی تنز ان کے تانے ان کی تضحیق ان کی تحقیر جو کچھ بھی دوسروں سے ملے ہم اس کو سمائلنگ فیس کے ساتھ سہ جائیں لیکن یاد رکھئے کہ اگر دل میں غصہ آتا رہا اور ویسے ظاہر سے ہم مسکراتے رہے تو بات بنتی نہیں ہے بات صرف اسی صورت میں بنے گی کہ جب کوئی شخص ہمیں یہ کہے کہ تم سے بڑا چور میں نے کوئی نہیں دیکھا تو اپنے آپ کو یوں آدمی سمجھا لے اپنے دل میں کہ یہ بہا بھلا آدمی ہے یہ جھوٹ نہیں بولتا میں یقیناً چور ہی ہوں گا جو اسے میں چور دکھائی دیا ہوں تو مجھے اس آدمی کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے میری ایک کوتاہی اور ایک غلطی پوائنٹ آؤٹ کر دی اسی طرح اگر کوئی شخص تحکیر کرتا ہے تذہیق کرتا ہے تانہ دیتا ہے مزاکڑاتا ہے تو انسان دل میں یہ سوچے کہ میں یقیناً نہیں سلائی کنجوی اس نے میرے سا سلوک کیا جب اس طرح سے دوسرے کا جبر سہنے لگے انسان اور اس دوسروں کی تحکیر تذہیق تانے تنس ان سے سبق لے کر اپنے آپ کو سدھارنے لگے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے لگے تو سمجھ لیجئے کہ اس کے لیے ولایت کی منزل زیادہ دور نہیں ہے انسان کی اصلاح بڑی تیزی سے ہوتی ہے پھر انسان بڑی تیزی سے زندگی کی اعلیٰ اقدار کو سیکھتا ہے فقیر کو آپ جہاں بھی دیکھیں گے درویش کو جہاں بھی دیکھیں گے اسے بہا خوش اتوار پائیں گے آپ اس کے طور طریقے اس کی اقدار اس کو اٹھنا بیٹھنا اس کی گفتگو اس میں آپ کو ایک خاص سلیکہ اور قرینہ دکھائی دے گا جو دل کو بھاتا ہے اس لیے کہ وہ طریقہ سلیقہ کرینہ طور اتوار اخلاق وہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے روشن لیتا ہے اور اخلاق حسنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر انسان سے کہیں بہتر اور آلہ ہیں تو وہاں سے لی گئی روشنی سب کو بھائیگی سب کے لیے وہ اچھی ہوگی اس لیے فقیر اور درویش ہمیشہ خوش اتوار ہوتے ہیں خوش سلیکہ ہوتے ہیں وہ اور بات ہے کہ مولانا رومب کو ہمیشہ سے یہی ایک شکایت رہی کہ یہ ایسی راہ ہے روحانیت کی جس میں بہروپی زیادہ ہیں مولانا رومب نے اپنی جتنی بھی تصنیفات ہیں اپنی گفتگو ہے اس میں جگہ جگہ ہے اس بات کو ہائلائٹ کیا کہ اس راہ میں وہ لوگ آ گئے ہیں جو در حقیقت وہ نہیں ہیں جو وہ اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں مولانا رومب نے اہلِ علم کی دو قسمیں بتائی ہیں کہ اہلِ علم دو طرح کے ہیں ایک قسم تو وہ ہے جو علم کے گھوڑے پر سوار ہو جاتے ہیں اور علم کی رکاب میں ان کے پاؤں ہوتے ہیں اور علم کے لگاموں پر ان کا ہارت اور وہ علم کی سواری کو صحیح سمت میں دھولانے لگتے ہیں ان کو مولانا روم اصلی علم والے کہتے ہیں اور دوسری قسم جو مولانا روم نے بیان کی وہ وہ قسم ہے کہ جس میں علم انسان پر سواری کر رہا ہوتا ہے اس پر کتابوں کا بوج لدہ ہوتا ہے معلومات کا بوج لدہ ہوتا ہے تو مولانا روم نے تو خاصی سخت الفاظ اس پر استعمال کیے یہ قسم بیان کرنے کے بعد مولانا روم کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ انسان اہل علم کی اس قسم میں داخل ہو جائے جہاں علم سواری نہ کرے بلکہ انسان علم کی سواری کرنے لگے مولانا روم کے کہنے کے مطابق یہ جو دوسری قسم کو بیان کیا ہم نے تو مولانا روم نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو چند احادیث رٹ لیتے ہیں کچھ آیات یاد کر لیتے ہیں کچھ بزرگان دین کے اقوال زبانی ان کو حفظ ہوئے ہوتے ہیں اور وہ جگہ جگہ ان آیات کو احادیث کو اور ان اقوال کو کوٹ کرتے ہیں اور یوں وہ لوگوں کو یہ تاثر دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ وہ صاحب علم ہیں تو میں بھی لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے بعض وقت لوگوں کے سامنے ایک بات کہا کرتا ہوں کہ رب تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے ایک ایسا مقام دیا جہاں فرشتے نے بھی اس کو سجدہ کر دیا تو جس کو فرشتے نے سجدہ کیا وہ اتنا کمزور کیسے ہو سکتا ہے کہ جنات اس پر قابو پا لیں جنات اس کو اپنی مرضی کے مطابق چلا لیں یہ تو انسان ہے جو جنات پا سواری کرے گا جنات کو قابو کر لے گا اس لیے کہ وہ ان سے افضل ہے اسی طرح یہ کیسے ممکن ہے کہ جس کو رب نے اتنا عظیم بنایا کہ فرشتے نے سجدہ کر دیا کہ مسائل اس پر سوار ہو جائیں یہ تو انسان ہے جو مسائل پر سوار ہوگا وہ مسائل کو اپنی مرضی کے مطابق حل کرے گا مسائل اس کو اپنی مرضی کے مطابق پریشان نہیں کر سکیں گے تو یہ جو ہم ذرا ذرا سی باتوں پر پریشان ہو کہ میرا تو رویہ یہی ہے کہ اگر کسی وقت مجھے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا ہوگا کنگا نہ مل رہا ہو بال بنانے کے لئے تو میں گاڑی پکڑ کے فوراں کوئی سو ڈیڑھ سو میل دور کسی نہ کسی پیر صاحب کے پاس چلا جاتا ہوں کہ حضور دعا کر دیجئے تو جب میں مسائل کو ایسے اپنے سر پہ سوار کر دوں گا تو میرے خیال میں میں اپنے مقام سے نیچے چلا جاتا ہوں پھر میں اشرف المخلوقات نہ رہا بلکہ چھوٹی چھوٹی سی پریشانیاں اور پرابلمز مجھ سے افضل ہو گئے کہ انہوں نے مجھے کنٹرول کر لیا میں نے انہیں کنٹرول نہیں کیا یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ خوف جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ لوگ جو میرے دوست ہیں ان کو خوف نہیں ہے لیکن خوف آتا ہے پریشانی آتی ہے ایسے لوگوں کو بھی آتی ایک فرق ہے جو خوف انسان کی سرشست میں رکھا اللہ نے وہ بھی اس کے بچاؤ کے لئے رکھا ہے اگر میرا ہاتھ جلے گا نہیں مجھے احساس نہیں ہوگا جلن کا تپش کا تو میں آگ پر سے اپنا ہاتھ ہٹاؤں گا نہیں وہ جل کے راکھ ہو جائے تو آگ کا خوف مجھے آگ کو پکڑنی نہیں لیکن فرق ایک ہے کہ ولی اللہ یا اہل علم اہل مقام صاحب حال فقیر درویش جو آپ کہنا چاہیں اس کا خوف مومنٹری ہوتا ہے آیا اور نکل گیا لہر کی طرح اس کا دکھ اس کا رنج مومنٹری ہوتا ہے جیسے لہر آتی ہے اور لوٹ جاتی ہے بلکل اسی طرح سے انسان کے اندر جو ولی اللہ کے اندر صاحب علم کے اندر خوف آئے گا مومنٹری ہے وزن مومنٹس ختم ہو جائے گا رنج آئے گا دکھ ہو آئے گا اس کے اندر تکلیف آئے گی اس تکلیف کو مومنٹری محسوس کرے گا اس کے برٹھی کو جائے گا عام انسان کا خدا نہ خاصتہ اگر بیٹا انتقال کر جائے تو وہ ہوشہ آواز کھو بیٹھتا ہے اس کی کمر ٹوٹ جاتی ہے دنیا ہی سے وہ بیزار ہو جاتا ہے اس کے برقص ولی اللہ کا بیٹا انتقال کر گیا خدا نہ خاصتہ تو وقتی دکھ ہوگا جو چند منٹ کا ہوگا اس کے بعد وہ پھر سنبھل جائے گا تو یہ فرق آتا ہے انسان میں اور ایک صاحب علم میں اور اسی کو ریفر کیا رب تعالی نے لیکن یہ خاصیت اور یہ صلاحیت پیدا اس وقت ہوتی انسان میں جب انسان کے پاس علم آ جائے جب وہ صاحب مقام ہو جائے اہل مقام ہو جائے تو پھر رب تعالی پر اس کا بھروسہ اس درجے کا ہوتا ہے کہ کوئی چیز اسے ہلا نہیں سکتی کوئی چیز اسے پریشان کر نہیں پاتی پھر لمحوں کی بات ہوتی ہے لمحوں میں وہ دوبارہ نارمل ہو جاتا ہے انسان کی یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہئے یہ فطرت نہیں بدلتی جو چیزیں رب تعالی نے فطرت میں رکھی ہیں وہ ختم نہیں ہوتی کچھ لوگ ان پر قابو پا لیتی ہیں اپنے آپ کو سرشست سے زیادہ سپیریر ثابت کر دیتی ہیں اپنی سرشست پر قابو پا کے انسٹنٹ پر قابو پا کے کچھ ہتھیار ڈال دیتی ہیں وہ جو مولانا روم نے اہل علم کی دوسری قسم بیان کی کہ ان پر کتابوں کا بوجی لدہ ہے معلومات کا بوجی لدہ ہے اگر ان کو کہیں کوئی دکھ اور رنج پہنچ جائے تو وہ سار ایک سار چونکہ علم تو اثر انداز ہوا نہیں ان کے اوپر انہیں صرف علم کا بوج اٹھا بلکل اسی طرح کہ جیسے نلکہ ہے میں اور آپ اس کی اس کے ٹیپ کو کھولتے ہیں ٹوٹی کو کھولتے ہیں پانی بہنے لگتا ہے اور پانی بہتا رہے گا اس وقت تک جب تک جس ٹینک سے وہ کنیکٹی ہے وہ ٹینک پانی ٹینک میں ہے جو اس میں سے گزر رہا ہے تو ٹوٹی کی اپنی ویلیو کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر تو پانی ہے نہیں وہ تو ٹینک میں ہے تو خالی ہے اسی طرح جب انسان واقعتاً صاحب علم نہیں ہوتا سر معلومات اکٹھ کی ہوئی ہوتی ہیں تو اس کی کیفیت بالکل پانی کے اس گلاس کی سے ہے جس کو ہم نے کسی طالعب سے کسی جوہر سے کسی دریا سے بھرا ہے اس میں پانی لیا ہے گلاس میں اور اس کو ہم ایک طرف رکھ دیتے ہیں کہ اس کے اندر جو مٹی ریت یا ذرے ہیں وہ سٹل ڈاؤن ہو جاتی ہیں اور صاف پانی اوپر ہمیں دکھائی دے رہا ہوتا ہے لیکن اگر غلطی سے ہم اس کو ہلا دیں تو وہی کسافتیں دوبارہ اس کو اوپر اوپر آئیں گی تو جب انسان کے پاس واقعتاً علم نہیں ہوتا صرف معلومات اس نے کٹھی کی ہیں تو شیطان کا ایک ہلکہ سا جھٹکا شیطان کا ایک ہلکہ سا بہکا وا اس کے نفس کی کوئی خواہش حالات کا ذرا سا جبر اس کی کسافتوں کو پھر اوپر لے آئے گا یہ علم ہے جو اس گلاس کی کسافتوں کو فلٹر کر دے گا اور فلٹر کے بعد جو پانی نیش گلاس میں بچے گا ساب ستھرا پینے کے لائق پانی ہوگا تو یہ صرف علم ہے جو انسان کی کسافتوں کو دور کر دے گا میرا خیال ہے آج گفتگو بہت ہی سقیل ہو گئی حالانکہ ایسی سقیل گفتگو میری فطرت میں ہے نہیں معلوم نہیں کس طرح سے یہ اتنی سقیل گفتگو شروع کر دی کہ کچھ دیر میں آپ صاحبان ایسی راج پہ اتر آئیں گے بند کرو ایسی گفتگو کو ایک سوال ہے کہ کسی اہل دانش نے زندگی کی ڈیک ورٹ میں مثال یوں بیان کی ہے جیسے دانہ زمین کے اندر اتنا طاقت پر ہو جاتا ہے کہ قرر ایرز کو پھاڑ کر نکل آتا ہے اور دوسری جب بارش کا ایک نامراد سا قطرہ اس پر پڑتا ہے تو وہ مرجھا جاتا ہے اسی طرح ہم ایک پھونک مارتے ہیں تو سلکتے ہوئے کوئلے میں آگ بھڑک اٹھتی ہے اور دوسری طرح پھونک مار کر جلتی ہوئی جو قرآن میں رب نے کہا کہ احمال کا ان حسار نیتوں پر ہے جب ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ سلکتے ہوئے کوئلے کو پھونک مار کر شولے کو ہم بڑھا کر دیں تو ہمیں ہیں جو پھونک مارتے ہیں کوئلہ شولے میں تبدیل ہو جاتا ہے سلکتی بھی لکڑی شولے پکڑ لیتی ہے اور یہ ہمیں ہیں کہ جب چاہتے ہیں کسی جلتی بھی ممبتی کو پھونک مارتے ہیں تو اس کو بجھا دیتے ہیں کہ نیت ہماری اس کو پھونک مار کے بجھانے کی ہوتی ہے تو اس کی سب سے بڑی وضاحت یہی ہے جو قرآن نے کہہ دیا کہ احمال کا ان اثار نیتوں پر ہے یہ انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے کسی وقت اور اس کو دنیاوی اینگل ہی سے اگزیامن کریں گے یہ اللہ سے دعا کیجئے کہ میں ٹھیک رہ جاؤں کسی سامنے پوچھا ٹائم کم ہے تو میں وہ سوال دیکھ رہا ہوں جو اگلے تین چار منٹ میں اس کو بیان کر سکوں علیہ اکرام کے مظہرات پر حاضری یقیناً باعث اس کو قلب ہوتی ہے یہ کیسے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ یہ صاحب مظہر واقعی ولی اللہ ہیں کیونکہ آج کل یا حضرت علی کرم اللہ وجہ کے فرامین سے لے لی جائے مگر یہ کیسے معلوم ہوں کہ فرمان واقعی حضرت علی کرم اللہ وجہ ہو گا ہے کیونکہ موجودہ ناج البلاغہ کے بارے میں شاید پڑھنا پسند نہیں کروں میں میری ایک گزارش یہ ہے اسلام ہمیں وسیل قلب بھی سکھاتا ہے مسلمان بہت وسیل قلب ہوتا ہے ہم اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کے عقائد کا احترام کریں یہ مسلمان کے شاید نشان ہے اس سے اختلاف کرنا یا اس سے متفق ہونا وہ ہمارا حق ہے ہر ایک کا حق ہے لیکن ہم کسی کے عقائد کے بارے میں ایسی بات نہ کہیں جو اس کے لیے دلازاری کا بائیس بنے یا اسے ہرٹ کر دے مسلمان یہ کام نہیں کرتا مومن کے شیوہ نہیں ہے احترام لازم ہے حتیٰ کہ غیر مسلموں جب ہم اکابرین کا ذکر کریں تو وہ بھی احترام سے بحثیت مسلمان تھا کہ دوسروں کو یہ پتہ نے اور جیسے رب نے کہا ہے کہ کسی کے جھوٹے رب کو برا نہ کو ہوتا کہ تمہارے سچے رب کو رنگ ہے اللہ نے ہم پہ فرض کیا کہ ہم غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کا احترام کریں ان کے عقائد کا احترام کریں ان کو یہ فیسیلیٹیٹ کریں کہ وہ اپنے عقائد اور مسلکوں کے عبادت آزادی کے ساتھ کر پائیں تو جہاں خود ان سکول آف تھارس کی بات آجائے جو مسلمانوں میں ہیں تو ہم پر تو اور زیادہ فرض ہو جاتا ہے تو یاد رکھئے کہ مسلمان احترام دیتا ہے جیسے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ مسلمان مومد سے زیادہ نرم ہے اپنوں کے لیے نہ صرف یہ کہ اپنوں کے لیے مومد سے زیادہ نرم ہے بلکہ اپنے دشمن کے لیے بھی با مہربان ہے مسلمان صرف اس میں فولات کسی سختی اس وقت آتی ہے جب وہ میدان جنگ میں اپنے دشمن کے ساتھ جنگ کر رہا ہو اور اگر وہی دشمن ہتھیار ڈال دے جنگ سے ہاتھ کھینچ لے تو یہی مسلمان پھر موم کی طرح نرم ہوتا اس کے لیے مسلمان کے لیے جو میار سیٹ کیے ہیں آپ صلی اللہ علیہ علیہ نے اللہ تعالی نے کوشش کرنی چاہیے کہ کسی طرح ہم اس میار پر آ جائیں ایک حدیث مجھے مسلمان کو ہر وقت ذہن میں رکھنی چاہیے مسلمان پر دوسرے مسلمان کے جان مال اور عزت حرام ہیں تو ہماری زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ نکلے جس سے کسی دوسرے مسلمان کی عزت پر حرف آتا ہو اس کے آزاری ہو جائے اسے دکھ پہنچے جہاں تک ولی اللہ کے مزار پر حاضری کی بات ہے سکون قلب آپ نے لکھا کہ باعث سکون قلب ہے بالکل درست ہے یہ جو آپ نے فرمایا کہ یہ کیسے معلوم ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ معلوم کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اگر ایک قبر ہے تو ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی سنت کی جب قبرستان میں انٹر ہوئے سلام کیا خود ہی اس کا جواب بھی دے دیا اور وہاں جتنے لوگ موجود ہیں ان سب کے لئے فاتحہ پڑھ لی اس لئے کہ فاتحہ جو ہم پڑھتے ہیں ہم کسی اور ہم نے فاتحہ پڑھ دی تو ثواب کمایا ہے ہم ہمارا کچھ گیا نہیں تو اس قریز میں کیوں پڑھیں کہ وہاں کوئی ولیلہ دفن ہے یا نہیں قبر ہے مسلمان کی ہے اس پر فاتحہ پڑھ دیا ہے اتنا کافی ہے خود ہمارے فائدے میں ہے ہمارے نام اعمال میں اس پر انشاءاللہ نور پر بات کریں اسلام علیکم